اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آن اتر ولوگ ہوفولی سب ٹھک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل فائن شائن تو اتنی دھوپ آج کل کڑک کڑک کی دھوپ ہے جو ہے کہ بہت ہی زیادہ ہوگی ہے گرمی اور ظاہر ہے بھئی آگے گرمی 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 سٹارٹ اور گرمی ہی گرمی ملے گی اور میری بہن ایک دن کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا میرے شولڈر میں بہت پین ہو رہی ہے گھٹنوں میں پین ہو رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دھوپ لگوائیا کرو وائٹامین ڈی تو میں ہس رہی تھی کہ وائٹامین ڈی وائٹامین ڈی جو ہے نا ہمیں بہت ہی اچھی ہسی مل جاتی ہے جس طرح کیا پاکستان میں لاہور میں سمر کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں وائٹامین ڈی جو ہے نا کھلم کھلی مل جاتی ہے ہم لوگوں کو تو خیر نیچرل یہ سورسیز ہیں تو ان کو ہو گئے اور ایک میری سبسکرائبر تھی وہ بات کر رہی تھی کہ بھئی جو ہم لوگ نا اپنی اپنا ڈیپریشن ہے نا وہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو میں کوئی وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں لیکن کہتے ہیں نا کسی ایک دوسرے سے بات شیئر کر کے ہمیں کچھ سو چیزوں کا پتا چل جاتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ان کو پتا ہوتا ہے ہر ایک بندے سے بات کرنے سے آپ کو ایک کوئی بات جو ہے وہ ضرور سیکھنے کو ملے گی تو ایسے ہی ہے ہاں سب سے زیادہ بات جو ہوتی ہے نا پوزیٹیوٹی پوزیٹیوٹی اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھے نا اور جو اوور تنکنگ ہے نا فضول کے خیالات میں اپنے مائنڈ سے نہیں نکال سکتی کیونکہ میرا ایک ہی ایک نیچرل ہوتی ہے بندے کی نیچر میں آتی ہے یہ چیزیں کہ وہ چاہے بھی نا دوسروں کو مشورہ دے دے گا من سب سے زیادہ سوچنا زیادہ سوچنا بھور سوچنا تو چہیے یہ ایک نیچر میں شامل چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہمارے помощью دل اور دماغ پر چھائی رہیں گی تو یہی ایک کوشش کرنی چاہیے واقعی ہی بی پوزیٹیو ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ باتیں باتیں ہر بندہ ہی بات کرتا آپ سب کے ساتھ اچھا چلو گے نہ اچھا چلو گے ایک دن آپ نہیں چلو گے تو آپ بہت برے ہو یہ ہمیشہ بار یاد رکھیں تو اس لیے ہر ان چیزوں کے اگنور کر کے ہر ایک بات کو اگنور کر کے اچھی باتوں کو فولو کریں سنے بھی دہان سے یہ نہیں کہ ہر بندے کی بات کو اگنور کرنا لیکن جو آگے اپنا کام جاری رکھیں آگے آپ اپنے آپ کو سیٹ رکھیں اپنے آپ کو درست رکھیں تو آپ بلکل ہی درست رہیں گے تو خیر یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی پرسنل میٹر نہیں تھا کوئی وہ نہیں تھا ایک جنرل سی بات تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیں تو جی آگے یہاں پر دیکھیں اچھا یاد واقعی بات ہے کہ جب ہم جتنا فکر کریں گے کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا وہ کہے گا ہی آپ کو ہر صورت میں وہ کہے گا کوئی بھی ریلیشن ہے کوئی بھی ریلیشن ہے ہم اتنا کوئی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن ایسا ہی نہیں ہے ہم ایسی نہیں ہیں ہم تو ایسے ہیں ہم ویسے ہیں جو بھی ہے لیکن خیر یعنی کہ کوئی بھی ریلیشن ہوگا اور ہر بندہ ہی اس طرح سے ہوتا ہے اس میں پوزیٹیو بھی ہوتی ہیں باتیں نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں اس کا اپنا مائنڈ بھی ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں یا آپ یا ہم کوئی ایک عدد اپنے آپ کو بہت اچھا رکھیں یا اپنے آپ کو بہت اچھا کہلائیں ہاں اچھا بننے کی کوشش کریں اور باقی یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں تو یہاں پر میں آج پر آرکی سموکی چکن اور یان کی فرمائش بھی تھی سموکی چکن بنانے کے لیے تو یہاں پر جو ہے نا چکن کو میں نے دہی میں میرینیٹ کر رہی ہوں ایدرک لیسن کا پیسٹ اس کے اندر آپ پیاس کے علاوہ ہر مسالہ جاتے اس میں رال دیں گے یعنی کہ ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے نمک تندوری مسالے کا ساشے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہلکی سی حلدی ایڈ کر لے زیرہ پاؤڈر ایڈ کر لے دنیا پاؤڈر ایڈ کر لے اور باقی یہ ہے کہ اس کو مکس کریں مکس کر کے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دو گھنٹے یا گھنٹہ دھاپ کر رکھ دیں اگر تو ایمرجنسی ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے لیکن اگر گھنٹہ دو اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو میرینیٹ کر کے رکھیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے نا بہت آؤٹ کلاس آئے گا اس کے بعد جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اچھا یہاں پر اتنی یہ بلر پکچر سی بن رہی تھی یہ ریمل شوٹ کر رہی تھی اور ریمل کو میں نے کہا تھا یہ بناو اور وہ بھونگی اپنی باتوں میں نا بس یہ پکچر ہلی جا رہی تھی میرا جو وہ اینا ٹرائپورٹ وہ بچوں نے توڑ دیا لیکن اب کیا کہہ سکتا ہے جب بچوں کو کچھ کہو تو پھر جی ان کے بڑوں کے مو بن جاتے ہیں تو خیر تو یہاں پر نا ہم نے کیا کرنا سیمپل ہی ہم نے ایک عدد پیاز لی اس کو آئل کڑا ہی میں کسی برطن میں ڈال کے اس کو ہلکا سا ہم نے سوفٹ کرنا ہے جب پیاز ہلکی سے سوفٹ ہو جائے ہم نے جو تمام گی مٹریریل ہمارا یوگرٹ والا تھا چکن والا تھا اس کو اس میں ایڈ کر لینا ہے برطن میں تو اب ہم اس کو کیا کریں ہلکا سا جو مسالہ نیچے رہ گیا تھا نا میری نیشن کا تو وہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں ڈال دیا باقی دہی کا اپنا پانی کافی ہوتا ہے اس کے بعد جی ڈھام کے بیس منٹ پچیس منٹ رکھا تو ہماری جو اینا سموکی چکن ریڈی ہو گئی پانچ منٹ پہلے میں نے کوئلے کو گرم کیا اس کا دھوہ رکھا دو تین منٹ کے لیے اور اوپر سے پھر یوگرٹ ایڈ کیا ہرا دھنیا ایڈ کیا گرم مسالہ ایڈ کر لے ساتھ یعنی کہ یہ دھنیا اور پیاس وغیرہ ایڈ کر لے تو زبردس ٹیسٹ آتا ہے اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جھٹ پڑ بھی یہ ریسیپی بنتی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ڈیٹیل کے ساتھ میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں اس لئے میں نے پوری آٹوزی ڈیٹیل نہیں بتائی یہاں پہ کچھ کپڑے آئرن کرنے والے تھے کپڑوں کا کام ختم نہیں ہوتا گلشن کو میں نے بولا کہ چلو افزل کے کچھ ڈریس جو ہے وہ تم پریس کر کے رکھ دو اپنے اور ایان کے میں وقتن فوقتن کرتی رہتی ہوں جیسے آج ٹائم ملا تو میں نے آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگا کے اپنے کر لیے کل ٹائم ملا تو ایان کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا کے کر لیے جی تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ گلشن ہی کپڑے آئرن کرتی ہے میں خود بھی کرتی ہوں اور اگر کبھی کام کا پریشر ہو یا ٹائم نہ مل رہا تو پھر میں اس کو کہہ دیتی ہوں اور جب گلشن کو بھی ایکسٹرا خرچہ پرچہ چاہیے تو وہ مجھے کہہ لیتی ہے کہ میرے سے تھوڑے سے کپڑے آئرن کروالو تو خیر اس طرح سے وہ کر دیتی ہے تو آج کا ولوگ جی یہی آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ڈیلی روٹین ولوگ ہے تو اس طرح کی کام جو ہے یہ تو ہمارے روز کے ہیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتے ظاہر ہے ولوگنگ میں ترہا صبح سے رات تک ہی تو بلکل نہیں روٹین ہم سیٹ کر سکتے یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی آلو والے پراتھے یانور افضل آنے والے ہیں شام کو میں بناوں گی کھانا پروپر تو میں نے آلو والے پراتھے یہاں پر بنا رہی ہوں تاکہ ان کے لئے لنچ جو ہے نا بلکل ریڈیو جی اچھا پیٹھی کے اندر نا پدینہ بھی اگر آپ ایٹ کر لو نا مسالوں کے ساتھ تو بہت ہی اچھا نا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے یمی یمی ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور یہ بھی کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ نیو ویڈیو نیو ویڈیو کے ساتھ لازمی حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تینکیو جی اللہ حافظ